اسلام علیکم اور ہم نے بہت تاریخ سنی تھی گل شنواری ریسٹورنٹ کے اسپیشل چائنیز فرائیڈ رائز کی تو ہم پہنچے ہیں گل شنواری اسپیشل چائنیز فرائیڈ رائز کے ریسپی سیتنے کے لیے جس کا آئیٹرس ہے یہ ہے پیمس شپالر کالیج نورت ناظبات کراچی میں ہے یہ یہاں پہ اسپیشل چائنیز جو ہے وہ بہت زبردست تیار کی جاتی ہے اسپیشل چائنیز رائز ہے یہ ایسے چائنیز رائز آپ نے نہیں کی ہوگی بہت ڈیفرنٹ طریقے سے بنتی ہے تو اسی لئے ہم نے سچا آپ کو سکتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ سے کوکنگ وائر آئیٹ کر دینا ہے جو کہ آپ نے تقریباً بن سپون سے ڈو سپون آئیٹ کرنا ہے اور اس کے سرفیس پہ اچھی طرح سے آپ نے آپ لائی کر دینا ہے اور تاکہ یہ شپکے نہ تو جس طرح دکھائی جائے رائیسی آپ کو فالو کرنا ہے بہت ایزی ریسپی ہے بہت زبردست تیسٹ اس کا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ایگ ایڈ کر دینا ہے اور ایگ ایڈ کرنے کے بعد اس طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ ایگ جو ہے وہ میچ ہو جائے فالو کرنا آپ کو بلکل سیم طریقے سے تو آپ کو ٹیسٹ بھی بلکل سیم آئے گا بہت زبردست طریقے سے یہ تیار کی جاتی ہے بہت زبردست اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو بنانا بہت آسان ہوتا ہے بہت زبردست طریقے سے بنائی جاتی ہے اس میں تھوڑا سا گاجر آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور پھر مزید کیارٹ بھی ہم ایڈ کریں گے اچھے طریقے سے آپ نے سکھوک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کیارٹ یعنی کاجر ایڈ کر دینا ہے یہ جو ویجیٹیبلز ہیں یہ آپ کم بھی رکھ سکتے ہیں زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اس لئے آپ کے اوپر ڈپینٹ کرتا ہے اس لئے کونٹیٹی نہیں بتا رہا ہے یہاں پہ شوگر ایڈ کیا ہے انہوں نے کفڑی بن 3 ٹیبل سپون ہم کونٹیٹی میں بنائیں گے آپ کو دھم شوگر جو آپ نے ایڈ کرنا ہے یہاں پہ 3 ٹیبل سپون ایڈ کیا گیا ہے ساتھ سے 8 انڈے کو استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ایڈ کرنا ہے بیف اور اس میں بیف ہے اس میں چکن فرائیڈ ہے اور ساتھ اس میں پراؤن فرائیڈ بھی ہے پراؤن فرائیڈ بھیلکو نورمال طریقے سے جس طرح کرتے ہیں آپ نے ایسی کرنا ہے بیف آپ نے جو فرائی کرنا ہے وہ انڈرکٹ کا استعمال کرنا ہے انڈرکٹ جلدی گل جاتا ہے اور چکن بھی آپ نے معمولی سا فرائی کرنا ہے 2-3 منٹ کے لئے ساتھ سے سویا سوس کو نورمال سویا سوس ہے وہ آپ کو ایڈ کرنا ہے کیونکہ آپ نے 2-3 ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے چینیز کے لاء خورج کرنا ہے اسے ایدورprovے ہیں چنیز چنی پیسٹ ہے ایڈ پیسٹ ہے ایڈ پیسٹ ہے ایڈ کسی بھی بڑے سپرے مین اگر جھا کچپ اس شو دکھر چوڑے ہو جاتی ہیں شوں میں ہ دیکھڑا سا کچپ تو سکھکمڑا ہوں اور پھر جو ہے وہ ایڈ ہو جاتا ہے ایزی نیو مارکٹ پہ یہ ابھیلیبن ہوتا ہے اچھی طرح سے آپ نے اس کو ساوتے کرنا ہے اپنے پاس سے چھین لینٹ جو ہے وہ گزر چکا ہے اب آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے جتنا آپ نے منانا ہوتا ہے بسک مقصد ہمارا ہے مسالے ہیں وہ دکھنا ہے یہ کون سے مسالے ایڈ ہوگا باقی آپ چاور کو کم کریں کم کریں کم کریں گے تو مسالے بھی کم لگیں گے اور پھر اس کو مکس کرنا ہے مکس اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ کے رائس اوٹے بہت ہی احتیاط سے آپ نے رائس کو مکس کرنا ہے بہت ایزی میکنڈ ہے مہمانوں کے لئے تو بہت اپردست ہے آپ کم کونٹیٹی بنائیں گے تو یہ میکزمم آج سے چھ منٹ کے اندر تیار ہو گئے پاس سے چھ منٹ کی رائسٹی ہے اور بوائل رائس اگر آپ بھر پر رکھتے ہیں اپنے پاس تو کوئی بھی مہمان آئے تو تین سے چار منٹ میں آپ اسے سرف کر سکتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ بوائل رائس تھوڑا ساپ رکھیں تاکہ کوئی بھی مہمان اچانک چاہ جائے تو آپ فور ہی طور پر انہیں پیش کر سکیں اور بیلکل چائنیز رائسٹن جیسا مجھا انہیں چکا سکیں ملکل چاہ پہ اپنے دارک سویا ساس اگر دارک سویا ساس اید دو ٹی بل سپون ہے دارک سویا ساس بھی مارکٹ میں ایزیل ایبلیپل ہیں سی بھی سپرہ سور پر ملے دارک سویا سایی دیکھیں اور اس پر انہیں پیش کرنا ہے پیاس کے پتے اور آپ نے یہ بھی آئٹ کرنا ہے یہ بھی آپ اگر زیادہ ہر اگر برشاہ تو زیادہ آئٹ کر دیں گے ساتھ جی ساتھ چکن پاورڈر آپ نے آئٹ کرنا یہاں پہ 2-3 ڈیبل سپون اور وائٹ پیپر آپ نے 1 ڈیبل سپون آئٹ کرنا ساتھ پہ سالٹ آپ نے 1 ڈیبل سپون آئٹ کرنا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا کم کونٹیٹی کے لیے کم مسائل آئٹ کرنا بہت یونیف چائنیس فرائیڈ رائز ہے آپ نے ایسی فرائیڈ رائز کبھی ڈرائی نہیں کیا ہوگی جس میں چکن کبھی مزا ہے جس میں جو ہے کیف کبھی مزا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں آپ کو پراؤڈ کبھی مزا ہے بہت اچھا ٹیسٹ ڈیبل اپ ہوتا ہے سپرنگ آنیاں تھوڑا سو اور آئٹ کیا ہے مزید کرنے کے لیے اور اس کو مکس کیا ہے بہت ہی ٹیسٹی رائز ہے نورمل سویا سوز بھی ہاں پہ آپ آئٹ کریں گے جو کہ میں نے بتائے تھا اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کھوڑا سا مزید آئٹ کریں گے یعنی دو قسم کے سویا سوز ایڈ ہو رہے ہیں یہاں پہ دارک سویا سوز جو کہ ٹھک ہوتا ہے اور بلیک کلر میں ہوتا ہے اور دوسرا سویا سوز جو کہ نورمل ہوتا ہے اور کھوڑا سا وارٹ ٹائٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ آئٹ کریں گے اور اس طرح سے ہماری بہت زبردست ریسیپی تیار ہو جائیں گے گھر پر اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی ایسیپی کیسے لگیں گھر پر اسے ضرور ٹرائے کی